رات کے دانت گو نہیں ہوتے رات سانسوں کو چاپ جاتی ہے کرب کے بے زمین مردوں کو رات خوابوں سے کھوٹ لاتی ہے ایک بار پھر آپ کو حلقہ اردو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے ان کالے بھجنگ مضمونوں پر جو مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتے رہے ہیں مجھ سے سوال کئی بار پوچھا گیا ہے کہ آپ ڈاک کیوں لکھتے ہیں میں یہ بات ہمیشہ ڈوج کر کے نکل جاتا ہوں کہ جو مکھوٹا جو پرسونہ میں نے اپنے چہرے پر پہن رکھا ہے وہ لوگوں کو نظر آنے لگ جائے گا وہ پرچھائی جو میرے اندر چھپی ہے وہ لوگوں کو نظر آ جائے گی اور یہ بات مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی جب تک میں نے کال یونگ کی کتاب آکی ٹائپس میں سے جو شاٹن ہے یعنی شاڈوز پرچھائی اس کا کونسپٹ اس کا تصور پڑھا نہیں تھا جب منقاد معاصل غائش کہتے ہیں کہ عدیب اپنے عدب کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جتنا کوئی پرندہ علم و تیر کے بارے میں جانتا ہے اب ان حالات میں اپنے لیکن کے بارے میں کہنا کتنا محال ہوگا پر ہم پھر بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتائیے کہ کوئی رائٹر فوٹوگریفر فلم میکر یا کوئی مجسمہ ساز ڈاک مزامین کا انتخاب کیوں کرتا ہے ایسا کیا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے آرٹ دراصل انسانی احساسات کی تجسیم ہی تو ہے ہم ارستو کے کتاسس کے پروسس کو اگر سچ مان لیں تو ڈاکنس دکھا کر ہم لوگوں کے اندر کتاسس جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ایکسپلینیشن کو اتنی مزے کی نہیں لئی اور ہم ظاہر ہے اس پر بحث کریں گے اور اس جگہ پر میں کال یوں کی کہی ہوئی بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں اپنی پرچھائیوں کو جاننا اپنے اندھیروں کو جاننا کسی بھی انلائٹن شخص کے لئے بہت ضروری ہے کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو انلائٹن تصور کرتا ہے روشن خیال تصور کرتا ہے اس کو اپنی روشنیوں کے ساتھ اپنے اندھیروں سے بھی خود کو متعارف کرانا ہوگا اریسٹاٹلین کتھارسس کو بہانہ بنا کر اس کی آٹھ میں چھپ کر آپ اپنے کالے کیچموں سے بچ نہیں سکتے ہیں ان کالے کیچموں سے متعارف ہونے کے لئے آپ کو آٹھ کا سہرہ لینا ہوگا ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور زیادہ تر لوگوں کو ہمارے ہاں خاص کر اس سے منع کیا جاتا ہے بھائیہ میر کو مت پڑنا وحشت زدہ ہے تم بھی وحشت زدہ ہو جاؤ گے بھائیہ یہ کتاب تو ہرگز نہ پڑنا دھرم برشت ہو جائے گا تمہارا مگر بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک انلائٹنڈ انسان ایک پڑھا لکھا انسان کبھی بھی اس طرح کی باتوں سے ڈرتا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتا رہوں کہ وہ قدم احتیاط سے لے کہ احتیاط کے ان قدموں کے بغیر آپ اس کالے جنگل میں کسی نہ کسی سامپ کے کسی نہ کسی درندے کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں گلیوں میں میری ناش کو کھینچے پھرو کہ میں سرداد اے ہوائے سر رہ گزار تھا یا آگ سی اس دل میں سلگے ہے کبو بھڑکی تو میر دے گی میری ہڈیوں کا دھیر جوں ایندھن جلا یہ دارکنس کیا ہے ہماری دوست دستانی ہے انہوں نے اپنی کلاس میں ایک ٹیسٹ دیا اور ٹیسٹ میں یہ سوال پوچھا کہ انسان ٹریجڈی کی طرف کیوں کھچا چلا جاتا ہے بہت سے جواب آتا ہے ایک جواب اس میں سے بہت انٹرسٹنگ تھا جو انہوں نے مجھے بتایا وہ یہ کہ بچے نے لکھا تھا یہ بھی تو ممکن ہے کہ ٹریجڈی انسان کی طرف کھچی چلی آتی ہو بڑا انوکھا جواب تھا اب یہ تو پتہ نہیں کہ ٹریجڈی انسان کی طرف یا انسان ٹریجڈی کی طرف کھچا چلا آتا ہے لیکن ایک دوسرے سے متصل تو یہ ہے اور یہ غم یہ اداسی یہ وحشت ہم سب لوگوں کے اندر موجود ہے یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں میں اس چیز کا ہونا اور اس ہونے کا علم زیادہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں کم آج گل کے زمانے میں ہم ان کیچموں کو ان کالے سامپوں کو زینکس وینکس کھلا کر سلا دیتے ہیں وہ ہماری آنتوں میں پڑھے رہتے ہیں اور ہم ان سے کبھی روشناس نہیں ہوتے آرٹسٹ کو ظاہر ہے ان دنیاوں سے اس محشر ایک خیال سے واقف ہونا ہی ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بھونڈتے کھوجتے ان چمکیلی آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں جو چمکیلی آنکھ ہیں ان کو ان کا اصل دکھاتی ہیں یعنی ان کو وہ پرچھائی دکھاتی ہیں جو ان کے پرسونہ سے ان کے مکھوٹے سے بالکل مختلف ہے جہاں وہ ایک سیولائزڈ انسان ہونے کے بجائے ایک جانور کی صورت میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اچھا یہ کہہ دوں کہ جو یہ کانسپٹس ہیں یہ جو ڈاکنس کے کانسپٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بیلنس کا رشتہ آپ کا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ڈاک ہی دیکھا جائے اور اتنا ڈاک ہو جائے کہ بھائی جینا ہی مشکل ہو جائے اور ایک طرف یہ بھی نہ ہو کہ ہر چیز آپ کو خوبصورت اور لطیف نظر آ رہی ہے اور کچھ برائی نظر نہیں آ رہی ہے بھرت منی کی ناٹر شاستر کے اندر انہوں نے آٹھ رس بتائے آٹھ رس بتائے ان کے ساتھ ان کے بھاو بھی تھے اب ہاں آپ شنگھار رس رکھئے حاسیہ رس رکھئے لیکن ویبھت رس بھیانک رس سے بھی جوجیے ان کو جانیے جب آپ ان کو سمجھ سکیں گے تو آپ انسان ہونا سمجھ سکیں گے آپ کو ایک نظم سناتا ہوں اس کا نام ہے قابوس میری آنکھ یک دم کھلی دیکھتا ہوں کھلی کھڑکیاں تھی تیز رفتار گد آغنی غول آسا پرندوں کا جھنڈ پرفشاں تھا گار ہر طرف تھا گرجتا ہوا آسمان ہی خدا تھا ہر ایک ثانی آئیون تھا جیسے کوئی دو گرانڈیل ہاتھوں سے میری دھڑکنوں کا دھل پیٹتا جا رہا ہو گھڑی کی وہ ٹک قیامت ہی کا ہم ہما تھی وہ محشر کا کرنا وہ خوابوں کی کبروں کا کھننا وہ مردوں کا جگنا وہ یوم البعث کا سماعت کترتا ہوا زمزمہ تھی وہ گھڑی کسی اونچ لمبے ہیولے کا سایہ تھی ہیولے کے آگے کو بڑھتے قدم دم بدم انتظائے تنوں جاں تھے وہ بے کران دل دلوں پر برستا ہوا آسمان تھے گرا ڈیل مجھ کو جگاتا تھا جاگو وہ سرگوشی کرتے ہوئے نین واسی نظر مجھ پہ ڈالے یہ کہنے لگی بھیڑے گن لو پر اس ایک لہزے میں بھیڑے کہاں تھی سر کٹے بھیڑیے اپنے نوکیلے دانت اور کالے مسورے نکالے ہسے جا رہے تھے ہسے جا رہے ہیں کوئی کھڑکیاں بند کر دے کوئی بیٹری اس گھڑی کی نکالے کوئی مجھ سے کہہ دے میں زندہ ہوں اور یہ فقط خواب ہے ایک کابوس ہے ملے حس کے پنجے تنوں میں کھبے شجرے اوہام پر چند لنگوروں کی مانے دو پر کوئی چڑھتے چلے جا رہے تھے کوئی میرے برزخ کس گہرے کوئے میں اب ڈول ڈالو کوئی کوئی ہے سنو کوئی ہے میں زندہ ہوں مجھ کو نکالو کوئی اسرائیل سرافیل سے جاکو میری روح کو قبض کرلو یا پھر سور پھونکو میں زندہ نہیں پر مرا بھی نہیں ہوں میں اس دار پندار پر اپنی چند آخری ہچکیاں لے رہا ہوں جناب یہ تھی میری نظم کابوس میری کتاب کالے نا انگ سے بات یہ ہے کہ جب آپ پیسیمزم ناہل عزم اور اگزیسٹینچلزم کے دور میں ہوں اور نیچے شوپنہور ہائیڈگر دیستی آفسکی جیسے لوگوں کو پڑھتے ہوں تو ظاہر ہے ایک دنیا کی بے سباتی کا عالم آپ کے سامنے کھلی جائے گا آپ کو انسان کے ان اندھیرے کمروں سے روش اناسی ہوئی جائے گی کیونکہ یہ مزامین جو ہیں ان تمام بڑے تنکرز کے ذہن کے بہت قریب رہے ہیں ٹول سٹائی کی کتاب اکنفیشن کے اندر ایک قصہ درزہ وہ میں آپ کو سناتا ہوں احتمالا پالی سے لیا گیا یہ قصہ ہے میں آپ کو فرق بتاؤں گا کہ کیا فرق تھا ایک بھیڑیا نمادر رندہ ایک انسان کے پیچھے پڑا ہے انسان دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا اپنی جان بجاتا ہوا ایک جنگل سے گزر رہا ہے کہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کوہ موجود ہے وہ کوہ میں چھلانگ مارنے کے لئے اپنے آپ کو کوہ کی دیوار پر لگی بیلوں سے لٹکاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نیچے بہت بڑے اجدہ اس کا انتظار کرے ہیں وہ بیلوں سے لٹکا اس عجیب منظر کو دیکھ رہا ہے کہ دو چوہے ایک کالا اور ایک سفید آ کر اس بیل کو کترنا شروع کر دیتے ہیں جس پر وہ لٹکا یہ دررندہ جو کوئے کے لب پر کرود بھری آنکھوں سے اس انسان کو دیکھ رہا ہے وہ زندگی کی پریشانیاں ہیں نیچے موت کے اجدہ موت کے اجگر اسے مو کھولے گھور رہے اور دن رات کے دو کالے اور سفید چوہے بیلوں کو کتر رہے وہاں ایسے میں کچھ بیلوں کے پتوں پر شہد دیکھ کر وہ شخص اس شہد کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے ٹول سٹوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ شخص کتنا بے وکوف ہوگا جو اس شہد کو چاٹے گا اور ان درندوں سے ان سانپوں سے اپنا ذہن ہٹا لے گا پالی کی کہانی میں ایک گروہ رسی پھینک کر اسے نروانہ کی طرف بلاتا ہے جو کہانی ٹولسٹوئے نے سنائی اس میں کوئی گروہ موجود نہیں ہے کوئی رسی موجود نہیں ہے ایک بے سباتی کا عالم ہے اور اس بے سباتی کے عالم میں ظاہر ہے انتخاب کرنے کو چننے کو بہت تھوڑا ہے موت چنی جا سکتی ہے یا پھر ایک ایسی زندگی جس کے اندر کسی قسم کا نولج کسی قسم کا علم نہ ہو صرف شہد کو چاٹنا ہو یہ چنا جا سکتا ہے یا یہ بھی چنا جا سکتا ہے کہ آپ کو اتنے نائلم ہیں کہ نہ صرف آپ کو وہ درندے وہ سامپ نظر نہیں آتے آپ کو شہد بھی نظر نہیں آرہا یعنی آپ بالکل خالی و ذہن ہو کر اس دنیا پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے گزر جاتے ہیں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے اس زندگی جو فرق آپ کو پالی کی کہانی میں اور ٹول سٹوئی کی کہانی میں نظر آرہا ہے وہی فرق سبات اور بے سباتی کا فرق ہے گرو نروانہ کی طلف بھولاتا ہے آنے والے نئے عالم میں جو ہمارا مجازی عالم ہے اس عالم میں اب گرو کی موت ہو چکے سبات ممکن نہیں ہے نروانہ ممکن نہیں ہے وہ رسی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے آپ شہد کو چھوڑ کر اس رسی کے ذریعے کوہیں کے دوسرے کونے پر چلے جائیں گے یعنی بے سباتی حد درجے کو پہنچ چکی ہے ایسے میں کیا کیا جائے یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ایسے میں سوائے شہد چاٹنے کے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اگرچہ ٹالسٹوئ خودکشی کو سب سے بہتر طریقہ بتاتے ہیں لیکن وہ خود اس سے گریز کرتے ہیں میں یہ کہوں کہ شوپن ہاور کو پڑھنے کے بعد میں نے دنیا کو بہت بہت ہی منفی انداز میں دیکھا اور مجھے اس منفی نظریے سے اس منفی نقطہ نظر سے اگر کسی نے نکالا تو وہ عمر خیام تھے میں نے ان کی پہلی ربائی پڑھی منفی برخیز برخیز و بیاب و تا برای دل ما حل کن به جمال خیشتن مشکل ما یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم زن پیش که کوزه ها کنند از گل ما اس سے پہلے کہ لوگ ہماری مٹی سے کوزه بنانے لگیں آؤ بیٹھ کر باہم بیٹھ کر مل بیٹھ کر کوزوں میں شراب پیتے ہیں اب رومد پبوز بھر سر سبز گریز بے بود گل رنگ نیمی باید سیست این سبز که امروز تماشاگه ما است تا سبز خاک ما تماشاگه کیست چون اهده نمی شود کسی فردارا حالی خوش دار این دل پرسادارا مینوش با محتاب ای ما که ما بسیار نہیں یہ دونوں آپ کی زندگی نا کہ آپ اندھیرے میں رہیں تو آپ اچھے ہیں نا یہ کہ بہت روشنی میں رہیں تو آپ اچھے ہیں آپ آپ کو بھرت مونی کے آٹھوں رسوں کو چکھنا پڑے گا یہ جانتے ہوئے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے میری نظم ڈرون نامہ میں ایک پرندے کے ہاں جو بادشا ہے ایک انڈا ہے جو ابھی اس کا ولیہ بننے اس کو دنیا کے بارے میں بتا رہا ہے اس میں یہ لائنز وہ کہتا ہے کہ بے خودی کی چٹانوں پہ چڑھتے ہوئے مار خوروں سے پوچھ زندگی سانپ ہے جس کے تالو سے لٹکی ہوئی ایک تھیلی میں وش اور امرت کا رس ہے سانپ کھانا پڑے گا تجھے وش اور امرت میں آخر نہ آنا پڑے گا دنیا زوال آمادہ ہے ہمیں یہ جانتے بوچھتے ہوئے جینا ہوگا ہیں زوال آمادہ عجزہ آفری نش کے تمام مہر گردوں ہے سراغ رہ گزار بعد یہاں اب باز کیا رسلم کی ایک فلم جس کا انگریزی منام تھا تیسٹ اف چیریز اس کے اندر ایک شخص خودکشی کے لیے کسی دوسرے شخص سے اپنی قبر کھدوانا چاہتا ہے سارے معاملے میں لوگ اسے جو شخص خودکشی کرنا چاہتا ہے اس کو روکتے ہیں میں سے ایک شخص بڑی پیاری بات کرتا ہے وہ قصہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جب ایک ٹوٹ کے درخت کے ساتھ اپنی رسی باندھ رہا تھا تو وہ رسی بند نہیں رہی تھی تو وہ ٹوٹ کے درخت پر چڑھ کر رسی باندھ نے کی کوشش کرتا ہے اور باندھتے وقت ایک ٹوٹ اپنے موں میں رکھتا ہے اور وہ ٹوٹ رکھتے ہی وہ اپنی خودکشی کا پلان ختم کر دیتا ہے اور اس کا یہ جملہ کہ یہ ٹوٹ میرے دل کو چھو گیا میں آپ سے یہ کہوں کہ اس ٹوٹ کو اپنے ذہن میں رکھئے ڈاک چیزیں پڑھئے کیونکہ یہ آپ کے علم کا حصہ ہے مگر اس ٹوٹ کو اپنی زبان کے نیچے بھی راز من رکھئے شکریہ اتنی دیر ایک بڑے ہی گاڑے قسم کے مضمون پر ہم نے بات کی اس کو آخر تک سننے کا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اب ملتے ہیں اگلے سیشن میں بہت جلد سلام در